پنجاب کے مالوہ میں آج کل گھوڑوں کو پالنے کا شوق اب دھیرے دھیرے ویفصائے میں بدل رہا ہے اور اب پشو پالک گھوڑوں کی طرف رکھ کر رہے ہیں پنجاب کے مالوہ علاقے میں اگر کسی کی شان و شوقت کو آکا جائے تو اس کے پاس موجود گھوڑوں کی سنکھیا سے مانی جاتی ہے اور پرانے سمیں میں ایسی کہاوتے بھی چلتی تھی کہ اس سردار کے پاس اتنے گھوڑے ہیں یا پھر گھوڑے والے سردار جی لیکن آج بھی لوگ مالوہ علاقے میں بڑی سنکھیا میں گھوڑوں کو پالتے ہیں اور اب یہ لوگوں کے شوق کے ساتھ ساتھ ویفصائے بھی بنتا جا رہا ہے یہ مقصر میں گھوڑوں کا ایک فارم ہاؤس ہے اس فارم ہاؤس کے مالی کھیتی باری کے ساتھ ساتھ گھوڑوں کو رکھنے کا شوق رکھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ کھیتی کے ساتھ ساتھ پشو پالن کسانوں کے لیے کافی فائدے مند ہے کھیتی ہے کھیتی دا کام سال دے وچھ پورا جور لاکھے مسان تین تو چار مینے بنتا ہے آٹھ مینے جمیدار کوڑے ویلے ہے جس دے وچھ انہوں کوئی کام نہیں بہتے جمیدار او ساتھاں دے وچھ بے کے تاش کھیڑن دے جہاں درکھتاں تھا لے فٹیاں دے بے کے تاش کھیڑن دے جہاں سیاستیاں گلنا کر کے ٹائم نگا آن دے پر میری ایک جاتی رہا ہے جہاں میرا آفدہ جاتی وچار ہے سویندر ویر سنگھ اپنے دادا کے سمیے سے گھوڑے پالتے آ رہے ہیں سویندر کے دادا ایک ڈاکٹر تھے اور اس سمیے میں انہوں نے پچاس روپے میں گھوڑا خریدا تھا جس کے بعد پیڑی در پیڑی یہ شوک چلتا آ رہا ہے شوک کے ساتھ ساتھ یہ کسانوں کے لیے آمدنی کا سادھن بھی ہے اور ایسے پشو پالکوں کو مقصر میں لگنے والے پشو دھن میلے کے دوران کافی اہم جانکاریاں دی بھی جاتی ہیں سرکانی سن کچھے رہا سی تے اوہ کوڑے رکھ دے سی گے تے پیشن نو دیکھن تک مدیر پینڈ تک بادل پینڈ تک اوہ کوڑے تے مکصر امریز دیکھن جانتے سی اوہ دوں تو ہی انہوں نے کوڑے رکھے ہے پشو تن ملا لگ دا ہے کمپیٹیشن ہونتا ہے اوہ دیچ انام بہت رکھے ہوئے ہے جڑا جب میں پہلے نمبر دے مجھا ہوندی ہے سب تو ود دو دن دی ہے انہوں اکلا کرپیا نام جڑی سب تو سونی مجھا ہے انہوں اکلا کرپیا نام جڑی سب تو سونی کوڑی یہ ہے انہوں اکلا کرپیا نام اچھا ایس گالنال ہور اسی جمیدارے دے ویچ شاید ہونے ہیں اسی بھی جانور رکھیے ساڑے ویچ کمپیٹیشن دی پاونا پیدا ہوندی ہے ابھی میرے کو لے بھی دوسرے نارو سونا جانور ہوئے تی اوہ دے سب ایس پشو تن ملے دا مکسر دے ویچ لگن نال سب تو وڈا سانوں میں فیدائی ہوئے ابھی ساڑے ایس ایری مکسر دے ایری دے ویچ پشوان دی کوالٹی مجھاں گئیاں دی کوالٹی بہت صدار آ گیا سویندر ویر سنگھ کے پاس جو گھوڑا ہے اسی کی نسل کا ایک گھوڑا خود پنجاب کے مکہ منتری پرکاش سنگھ بادل کے پاس بھی ہے ایسے میں سویندر جیسے پشوپالک جو کی تین پیڑیوں سے گھوڑوں کا شوق رکھتے آ رہے ہیں دوسرے پشوپالکوں اور کسانوں کو بھی پریریت کر رہے ہیں مکسر سے ببلگرگ فوکس ہریانہ